بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو فیکٹ بوک کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم جنوبی پنجاب کے پسماندہ زیرہ میں دکانوں پر سگریٹیں بیچنے والا نوجوان پاکستانی تاریخ کا خطرناک ترین شخص کیسے بنا امریکہ نے ملک اسحاق کے سر پر کتنے ڈالرز کا انام مقرر کر رکھا تھا لشکر جنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کتنے سال تک جیل کی سلاحوں کے پیچھے رہے ملک اسحاق سے پولیس والے کتنا ڈڑتے تھی کیا آپ جانتے ہیں کہ ملک اسحاق نے پاکستان میں ایرانی سفارتکار سمیت کن کن مشہور شیعہ لوگوں کو زبا کر ڈالا ملک اسحاق کا سپاہیں صحابہ کے سر پرستے آلہ مولانا محمد احمد لدھیانوی سے آخر کیا جھگڑا تھا اور ہاں ملک اسحاق کو پولیس مقابلے میں مروانے والے وزیر داخلہ سے ملک اسحاق کے ساتھیوں نے کتنے دنوں کے اندر اندر بتلا لیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں لشکر جنگوی کے سرورہ رہنے والے ملک اسحاق کے بارے میں پچیس دلچسٹ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے ملک کی سب سے خطرناک ملٹنٹ آرگنائزیشن لشکر جنگوی کے سرورہ ملک اسحاق اپنے حلیے سے مولوی لگتے تھے لیکن کم لوگ جانتے ہیں کہ ملک اسحاق اپنی زندگی میں کبھی کسی دینی مدرسے میں نہیں پڑھے تھے وہ الگ بات ہے کہ انہیں شروع دن دنی سے دینی محفلوں میں بیٹھنا پسند تھا تین مارچ دوہزار نو کو لاہور میں ایک اضافی سٹیڈیم سے کچھ ہی پاسلے پر سری لنکا کی ٹیم پر حملہ ہوا تھا اس واقعے میں سری لنکن ٹیم کے ساتھ کھلاڑی زخمی اور چھے پولیس اہلکار ہلاک ہو گئے تھے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ملک اسحاق کی امہ پر ہوا تھا اور وہ اس حملے کی منصوبہ بندی میں شریک تھے یاد رہے کہ سری لنکا کی کرکٹ ٹیم پر حملے کے بعد پاکستان میں بین الاقوامی کھیلوں کا خاتمہ ہو گیا تھا ملک اسحاق اتنا طاقتور اور باعثر تھا کہ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی طاقت کو جی ایچ کیو سے دہشتگردوں کا قبضہ چھوڑانے کے لیے اس کا منت ترلا کرنا پڑا اور اسے لاہور جیل سے آرمی ہیلیکاپٹر پر جی ایچ کیو لے جایا گیا جہاں اس نے دہشتگردوں سے مذاکرات کیے ملتان میں ایرانی کانسلیٹ خانہ فرہنگ پر حملہ کیس میں جسٹس نیر غوری سماعت کرتے رہے بتایا جاتا ہے کہ عدالت لگی ہوئی تھی وہاں ملک اسحاق بھی موجود تھا ملک اسحاق کے ساتھی اس کے شانے دباتے تو کبھی اپنے مقالف فرقے کے کفر کنارے لگاتے کوٹ روم میں یہ سب پوچھ ہوتا رہا لیکن کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ لشکر جنگوی کے لوگوں کی زبانیں بند کروا سکے ملک اسحاق عالمی سطح پر کس قدر خطرناک سمجھا جاتا تھا آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیں کہ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے انہیں ایک عالمی دہشتگرد ڈکلیئر کر رکھا تھا ان کے سر کی قیمت ایک لاکھ امریکی ڈالر مقرر تھی جو پاکستانی کرنسی میں سوا دو کروڑ بنتے ہیں اسی کی دہائی کے آخر میں جنگ ایک مولوی حق نواز جنگوی نے انجمنے سپاہیں صحابہ کے نام سے جماعت کی بنیاد رکھی اور وہ پاکستان بھر میں شیعہ کے خلاف جدر جہاد کرنے رگے چند سال بعد مولانا جنگوی رحیم گیار خان آئے تو یہاں انیس سو اٹھاسی میں ملک اسحاق کی ان سے پہلی مراقات ہوئی اور یوں وہ بازابتہ طور پر سپاہیں صحابہ کے ممبر بن گئے سال انیس سو اٹھاسی میں ہونے والے جنرل الیکشن میں سپاہیں صحابہ کے مولانا جنگوی کا آزاد حیثیت میں الیکشن رڑنے والی بیگم عابدہ حسین سے مقابلہ تھا تب ملک اسحاق چھنگ آ کر اپنے قائد کی الیکشن کیمپین زور و شور سے چلانے لگے سپاہیں صحابہ کے بھرتے ہوئے اسر و رسوک کو روکنے کے لیے علامہ مرید عباس یزدانی اور صحیح غلام رضا نکفی نے انیس سو ترانوے میں سپاہیں محمد کے نام سے ایک عسکری تنظیم کی بنیاد رکھی اور شیعہ کی تکفیر کرنے والوں کو چن چن کر نشانہ بنانے لگے جواباً ریاض بسرہ اکرم لاہوری اور ملک اسحاق نے سپاہیں محمد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لشکر جنگوی بنا لی ایک دوسرے کے خون کی پیاسی ان دونوں کلاشن کوف بردار تنظیموں نے پاکستان میں خون کی وہ ہولی کھیلی کہ جس کی مثال نہیں ملتی سپاہیں محمد والے سپاہیں صحابہ کے رہنماؤں کے قتل کے درپے تھے جبکہ لشکر جنگوی والے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کے قائدین کی ٹارگٹ کلنگ کرتے انیس سو نوے میں مولانا حق نواز جنگوی کو قتل کر دیا گیا اس کے ایک سال بعد جنگ کے ایمینی مولانا اسرار القاسمی بھی خون سے نہلا دیے گئے اس وقت سپاہیں صحابہ کی قیادت مولانا زیاء و رحمان پارو کی اور ایمین اے مولانا آزم تارک کر رہے تھے ایسے میں چند سرپیرین اور جوانوں نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے انتقامی کارروائیوں کا آخاز کیا انہی میں سے ایک ملک اسحاب بھی تھی پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کی ایک صبح تھی کہ پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ پانے والے اردو کے نامور شاعر اور مذہبی شخصیت محسن لکوی کو مون مارکیٹ لاہور میں خون سے نہلا دیا گیا ان کے قتل کے مقدمے میں ملک اسحاب سمیت لشکرے جھنبی کی قیادت کو نامزد کیا گیا تھا اس مارٹم ریپورٹ کے مطابق محسن لکوی کے جسم میں پینتالیس گولیاں لگی تھی یاد رہے کہ محسن لکوی سابق وزیراعظم محترمہ بینسی رپوٹوں کے مشیر بھی رہے تھے نبوک کی دہائی میں ملک اسحاب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایرانی سفارتکار صادق بن جی کا قتل کیا ایسا بتایا جاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ملک اسحاب کے نام سے بھی ڈڑتے تھے جب ملک اسحاب کو 13 آگست 1997 کو فیصل آباز سے گرفتار کیا گیا تو ان کی شناخت کے لیے آنے والے آئی جی پنجاب جہازے برکی اور ہوم سیکرٹری شہزاد حسن نے اپنے چہروں کو مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا دورانے تفتیش ملک اسحاب نے بتایا تھا کہ وہ اکیلہ 102 شیہ لوگوں کو قتل کر چکا ہے ملک اسحاب کو پکڑوانے والے پولس اہلکار غیور عباس کا تعلق بھی فقہ جعفریہ سے تھا اس دعا کی پریسہ اور اخبارات کو کھنگالیں تو غیور عباس کو حکومت پنجاب نے ملک اسحاب کے ڈر سے کینیڈا سیٹل کروا دیا تھا اور یہ موصوف آج بھی اپنی فیملی کے ساتھ وہی رہتے ہیں سال 1997 میں سپاہ زہابہ کے سربرا مولانا زیاء و رحمان فاروقی کے قتل کے بعد ملک اسحاب اور ریاض بسرانے پاکستان کی سرزمین پر مکتب اہلی تشریح کا دھڑلے سے قتل عام شروع کر دیا اور یوں ایک سال کے اندر اندر لشکر جنگوی پاکستان کا خطرنات گوریلا اسکری گروہ بن گیا سال 2002 ریاض بسرہ کی پولیس مقابلے میں حلاقت کے بعد لشکر جنگوی کی قیادت جیل میں بیٹھے ملک اسحاب کے پاس آگئی انہوں نے سالہ سال لاہور کی کورٹ لطبت جیل کے زندانوں میں گزارے ایسے میں اہم ترین حکومتی شخصیات کی ملک اسحاب سے جیل میں درجنو میٹنگز ہوتی رہی سپاہیں صحابہ کے مرکزے صدر مولانا محمد احمد لدھیانوی نے حکومت کو گارانٹی دے رکھی تھے کہ ملک اسحاب رہائی کے بعد مسلح جدجہوت کو چھوڑ کر قومی دھارے کی سیاست کریں گے مولانا لدھیانوی ملک اسحاب کی رہائی کے لیے محنت کرنے لگے تب وہ نعرہ لگایا کرتے کہ جیل کا تالہ ٹوٹے گا ملک اسحاب چھوٹے گا تب ان سے یہ رائے لی گئی کہ اگر ملک اسحاب کو رہائی ملتی ہے تو بیلسنگ ایکٹ کے تحت سپاہیں محمد کے سید غلام رضا لکوی کو بھی رہا کرنا پڑے گا جو پچھلے پندرہ سال سے قید کاٹ رہے ہیں ملک اسحاب پر دہشتگردی کے پچاس سے زائد مقدمات قائم تھے انہیں عدالت نے تمام مقدمات سے بھری کر دیا جون دوہزار گیارہ میں انہیں کوٹ لکپت جیل سے رہائی کا پرمانہ میرا مولانا احمد لدھیانوی ایک بڑا کافرہ لے کر ملک اسحاب کے استقبال کے لیے جیل کے باہر موجود تھے اور انہیں مکمل پروٹوکول کے ساتھ ریسیب کیا گیا جون دوہزار گیارہ میں لشکر جنگوی کے سربرا ملک اسحاب کوٹ لکپت جیل سے رہائی پانے کے بعد ریاض بسرہ کی قبر پر پہنچے جہاں انہوں نے اپنی جماعت کے بانی کے لیے فاتح خانی کی ملک اسحاب کی یہ ویڈیو آج بھی سوچل میڈیا پر موجود ہے ملک اسحاب نے گولی کی سیاست سے توبہ کر لی تو انہیں سپاہ صحابہ کا نائب صدر پر آ دیا گیا لیکن پھر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ملک اسحاب اور مولانا لدھیانوی کے ماں بین ایک خلیج حائل ہوتی گئی مرتانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق ملک اسحاب اور مولانا احمد لدھیانوی کی اصل لڑائی سپاہیں صحابہ کی فنڈز کو لے کر ہوئی سپاہیں صحابہ کی شورہ اس بات پر فکر مند تھی کہ ملک اسحاب کا پورے جنوبی پنجاہ پر کنٹرول تھا جہاں سے کروڑوں روپے چندہ وصول ہوتا تھا 29 جولائی 2015 کو پاکستانی ٹی وی چینلز پر یہ بریکنگ نیوز چلی کہ کل ادم لشکر جھنگوی کے سابق سربرا ملک محمد اسحاب اپنے دو بیٹوں اپنے دیلینا ساتھی سید غلام رسول شاہ اور دیگر بارہ افراد کے ہمراہ مظفرگڑ میں ایک پولیس مقابلے میں مار دئیے گئے ملک اسحاب کی ڈیڈ بوڈی کو ان کے ابائی علاقے رحیم یا خان لائیا گیا جہاں انہیں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد سپور دیخواہ کر دیا گیا ملک اسحاب کتنا ہائے پروفائل شخص تھا اس کا اندازہ آپ یوں رگا لیں کہ ان کی جنازے کے موقع پر حالات کنٹرول کرنے کے لیے پانچ ہزار پولیس اہل کار ڈیپلائٹ کیے گئے تھے پولیس مقابلے میں لشکر جنگوی کے قیادت کے قتل کا کریڈٹ اس وقت کے پنجاب کے وزیر داخلہ کرنر ریٹائر شجاہ خان زادہ نے لیا تھا ملک اسحاب اور ان کے ساتھیوں کے قتل کو ابھی دو ہفتے ہی گزرے تھے کہ سونہ آگست کو وزیر داخلہ کرنر ریٹائر شجاہ خان زادہ ایک بم دھماکے میں اپنے اکیس ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا گئے تب ان پر ہم نے کی ذمہ داری لشکر جنگوی نے قبول کرتے ہوئے اسے ملک اسحاب کے خون کا انتقام کرار دیا تھا ملک اسحاب کی پرسنل لائف کو ڈسکس کریں تو وہ انیس سو انسٹھ میں جنگوی پنجاب کے ظلہ رحیم یار خان کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے ملک اسحاب کے والد کی شہر میں کپنوں کی دکان تھی وہ چھٹی کلاس ہی میں پڑھنا لکھنا چھوڑ کر اپنے والد کے کاروبار میں ہاتھ بٹانے لگے وہ اس دوران دیگر چھوٹے موٹے کاروبار بھی کیا کرتا برطانوین شریعتی اداری کی رپورٹ کے مطابق ایک ایسا وقت بھی تھا کہ اٹھارہ انیس سال کا نوجوان ملک اسحاب سگرٹ بیچا کرتا تب اس کے پاس سائیکل تھی اور وہ ایک ایک دکان پر جا کر سگرٹ بیچتا ہماری آج کی کاوش آپ کو کیسے لگی کومنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیک لکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ